آج میرے پاس بڑا عجیب سا کسٹمر آیا تھا کسٹمر کا کہنا تھا کہ میرے موبیل کی سیمیں بند کر دیں اس کی سیم جیکٹ اکھار دیں اس موبیل میں صرف میمری کارڈ چلے بچے اس میں کارٹون دیکھتے ہیں میرے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور آپ اس کی سیم جیکٹ اکھار دیں سیم نہ چلے اس کی سیم جیکٹ اکھار دینا کوئی اکل مندی نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر سیم چل رہی ہے دوسری بھی چیک کر لیتے ہیں موبیل آن ہو گیا ٹرانس میٹر سرچنگ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسری سیم بھی چل گئی اب اس کی سیم بند کرنے کے کئی طریقے کار ہیں سیم جیکٹ اکھار دی جائے سیم جیکٹ کے پوائنٹس اکھار دی جائیں یا سیم جیکٹ کے پوائنٹس پر الفی لگا دی جائے ان پوائنٹس پر الفی لگانے سے ہو سکتا ہے سیم ایک دو دفعہ ان اٹھ کریں اور الفی رگڑ کھا کر ختم ہو جائے اثر اس کا اور پوائنٹ ٹچ ہونا شروع ہو جائے اس فالٹ میں ٹرانس میٹر اتار دینا کوئی اکل مندی نہیں ہے کرنا کیا ہے میٹر کو ایکس ہنڈرڈ کے رینج پر رکھ لینا ہے اور صرف دو پوائنٹس کو شارٹ کرنا ہے یہ آپ نکر والا دیکھ رہے ہیں یہ پلس شو ہو گیا اور اس جیکٹ کا بھی پلس شو ہو گیا ان دو پوائنٹس کو شارٹ کرنا ہے میں ذرا چیک کر لوں ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ نیگٹیو ہے اور یہ بھی نیگٹیو ہے اوکے ہو گیا جی یہ پوائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا یعنی کہ نیگٹیو ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ادھر نیگٹیو بلکل اوکے ہو گیا اب میں آپ کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ میں کیا چیک کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے سیم جیکٹ کے چھ پوائنٹس ہوتے ہیں اوکے ہو گیا جی میں دونوں جیکٹس کے پوائنٹ بنا رہا ہوں جن کو ٹریسنگ کے سمجھا ہے وہ اس چیز کو سمجھیں گے نکر والا نیگٹیو سات والا خالی باقی چاروں پازٹیو سیم جیکٹ کے پوائنٹس پر اس طرح کنیکٹوٹی شو ہو رہی ہوتی ہے کرنا کیا ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اس کے سامنے ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے جو کہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہو گیا سیم اسی طرح اس سائیڈ پر بھی ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کے سامنے والا جو ہے وہ نیگٹیو ہے ان دونوں پوائنٹس کے اوپر ایک ریزسٹر لگا دینا ہے ریزسٹر لگانے سے یہ والی لائن نیگٹیو ہو جائے گی اور یہ والی لائن بھی نیگٹیو ہو جائے گی یہ والی لائن جو ہوتی ہے نا یہ سیپیو کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس سائیڈ والی بھی سیپیو کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہ لائن نیگٹیو ہو جانے کے صورت میں سیم نہیں چلے گی موبائل انسٹ سیم شو کرے گا سیپیو کی لائن شارٹ کرنے کے لیے ان دونوں پوائنٹس پر کونسا ریزسٹر لگانا ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک اور خوب سمجھ کر دیکھئے گا کرنا کیا ہے میٹر کو ایک سنڈر کے رینج پر رکھ کے کسی بھی ڈیڈ بورڈ سے ایسے دو ریزسٹر چاہیے ہیں جو آپس میں فل موو ہو رہے ہوں یہ ہے میں نے چیک کیا تو یہ فل موو نہیں ہوا اور یہ جس طرح یہ موو ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ان دونوں کو کابیہ کے ذریعے بڑی احتیاط سے اتار لینا ہے ہوکے ہو گیا جی ایک سائٹ پر لگا دینا ہے یہ کام کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ کابیہ بارڈی کے اوپر نہ لگے اور کسی اور ریزسٹر یا کپیسٹر کے اوپر نہ لگے اس صورت میں ڈبلگ ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی نیا فالشو ہوگا ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والا جو سرکٹ ہے اس میں ریزسٹر لگا ہوا ہے اور نیچے والے میں ریزسٹر نہیں لگا ہوا دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جس طرح یہ ریزسٹر اس ہی سرکٹ کا حصہ ہے اوکے ہو گیا جی ایک لائن نیگٹیو ہو گئی اور دوسری بھی نیگٹیو ہو گئی سیم ڈال کر چیک کر لیتے ہیں اب اس کی سیم شو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سی پیو والی لائن نیگٹیو ہو چکی ہے اوکے ہو گیا جی ایک نمبر سیم انسٹ سیم اور دوسری چیک کر لیتے ہیں اور دوسری بھی انسٹ سیم کوئی بھی جیجمنٹ نہیں کر پائے گا آسانی سے کہ اس میں ریزسٹر کے وجہ سے لائن نیگٹیو ہے میرے پاس کسٹمر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ موبیل گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں آپ کسی طرح اس کی سیمیں بند کر دیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا کہنے کا مقصد تھا صرف اس میں کارٹون یعنی میمری کارڈ میں جو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں صرف وہ چلیں یا کوئی سانگز نات وہ ہی چلیں آپ پہلے موبیل ٹھیک کرنے کے پیسے لیتے ہو اب میں آپ کو موبیل خراب کرنے کے پیسے دوں گا اس بیچارے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی سیمیں اکھار دو سیم جیکٹ جو ہے وہ اتار دو لیکن میں نے اس کو بولا کہ سیمیں اتارنا کوئی حل نہیں ہے کل کو اگر آپ نے یہ موبیل بیچنا ہے تو میں اس کا حل اس طرح نکال دوں گا کہ گھر میں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ سیمیں جان بوجھ کے بند کی گئی ہیں اور کل کو آپ نے جب اس کو سیل کرنا ہے ایک دفعہ صرف میرے پاس لے کے آنا کسی اور کے پاس نہیں لے کے جانا وہ اس کو مزید خراب کر دے گا میرے پاس لے کے آنا میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اب آپ نے دیکھا تھا میں نے اس پہ کام کیا کیا تھا اگر اس کا ٹرانس میٹر میں اتار دیتا زہری بات ہے ٹرانس میٹر اتارنے کے لیے کبر اتارنا ہوتا ہے وہ بورڈ میں بڑی بدصورتی سی بن جانی تھی تو سب سے جو بہترین حل تھا وہ میں نے یہ کیا جس لائن کو میں نے نیگٹیو کیا ہے یہ لائن سی بیو کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس پہ پلس لائن شو ہوتی ہے ایک ریزیسٹر میں نے لے کے نیگٹیو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا دونوں سائیڈوں سے اس ریزیسٹر کے ارد گرد کافی سارے اور کپیسٹرز اور ریزیسٹر لگے ہوئے تھے کوئی بھی کاریکر جیجمنٹ نہیں کر پائے گا آسانی سے کہ اس کی لائن نیگٹیو کیوں ہوئی ہے لائن نیگٹیو کا اس کو ہی بنا چلے گا جس کو ٹریسنگ کی سمجھ ہے اناڑی آدمی کا کام نہیں ہے اب اس موبائل کو ٹھیک کرنا موسیقی موسیقی